اللہم صل على محمد و آل محمد تمہیں خوف خدا کی وسیعت کرتا ہوں بلکہ دنیا طلبی سے بچو اگرچہ دنیا تمہارے گرد چکر لگائے اس چیز پر افسوس نہ کرنا جو تمہارے ہاتھ نہ سکی ہمیشہ بات کہو اور اس جہاں کی جزا کے خاطر کام کرو ستمگروں سے ہمیشہ لڑتے رہو اور مظلوموں کی مددگار تمہیں اور اپنے تمام فرزندوں و رزیزوں اور ہر اس شخص کو وسیعت کرتا ہوں جس تکی میری وسیعت پہنچے خدا کا خوف کرو خدا کا خوف کرو اپنے کاموں کو منظم روک اور ایک دوسرے کے درمیان سلحہ و راشتی سے کان روکھ کیونکہ میں نے تمہارے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ فرمایا لوگوں کے درمیان سلح کروانا سالوں کی نماز روزے سے بہتر خدا کے لئے خدا کے لئے ایتیموں کا خیال رکھنے انہیں کبھی بھوکا اور کبھی سیر نہ چھو انہیں یوں ہی نہ سمجھنے خدا کے لئے خدا کے لئے پڑوسیوں کا خیال رکھنے ان کی سفارش پیغمبر دیکھی اور بارہا ان کے بارے میں فرماتے رہے یہاں تک کہ ہم گمان کرنے لگے کہ شاید عرص میں بھی ان کا حصہ قرار دیں گے خدا کے لئے خدا کے لئے قرآن کا خیال رکھنے کہیں احسان ہو کہ دوسرے لوگ قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں خدا کے لئے خدا کے لئے نماز کا خیال رکھنے جو تمہارے دین کا ستون ہے خدا کے لئے خدا کے لئے حج کے موقع پر کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ خدا کو خالی چھو دو چتنے دن فیس دنیا میں ہو اگر بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہ رکھا تو سخت عذاب میں مطلع ہو جاؤ گے خدا کے لئے خدا کے لئے راہ خدا میں اپنے نام و جان و زبان کے ذریعے جہاد کرتے رہے اور تم پر آپس میں مل کر رہے اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ضروری قرار دیتا کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دوسرے سے موڑ کر اور تعلقات ختم کرنا امر بالمعروف و نحیان المنکر کو ترک مت کر دینا اور نہ بترین لوگ تم پر حکمران ہو جائیں گی اس وقت دعا کرو گے مگر دعا قبول نہیں کی جائے گی اے اولاد عبد المطلب میں مسلمانوں کے خون میں تمہارے ہاتھوں کو آلودہ نہ دیکھوں یہ کہتے ہوئے دکھائی نہ دینا کہ امیر المؤمنین کو قتل کیا تھا جان لو کہ میرے قاتل کے علاوہ کسی کو میرے بدلے نہ مارنا اور دیکھو دیکھو اگر میں اسی ایک ضربت میں مر گیا تو اسے بھی ایک ہی ضربت لگانا اور اس کے ہاتھ بہر اور دیگر آزا کو نہ کارنا کیوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنایا کہ مردہ کے آزا وہ جوارے کو مت کارتا اگرچہ وہ مردہ کسی پاگل کتے کا ہی کیوں نہ ہو موسیقا موسیقا موسیقا